سلام علیکم فرنڈس میں ہوں اسنین علی اور آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس بہت ہی امپورنٹ ویڈیو میں فرنڈس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ویکلی بیس پر میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جو ہوتا ہے فور ایکس فورکاست سے رلیٹڈ جس میں ہم گولڈ اور کچھ کرنسی پیرز کا انالیسز کرتے ہیں اور ہم یہ جاننا کی کوشش کرتے ہیں کہ آنے والے ویگ میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے تو یہ ویڈیو بھی اسی سے رلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں بھی ہم گولڈ اور کچھ کرنسی پیرز کا انالیسز کریں گے اور ہم یہ جاننا کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ویگ میں مارکٹ کی کیا مومنٹ ہو سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ فرنڈس بیسی ٹریڈنگ میتھرڈ سے رلیٹڈ کچھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں یہاں پر آپ ان کو واج کر سکتے ہیں میرے اس یوٹیوب چنل میں ویسی ٹریڈنگ میتھرڈ کی ایک پلیلسٹ ہے اس میں وہ تمام تر ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جس میں ویسی ٹریڈنگ میتھرڈ سے رلیٹڈ آپ کو ایڈوکیشنل ویڈیوز مل جائیں گی پلس آپ کو اس میں جو انالیسز کیا ہوا ہے پاسٹ کا جتنا بھی وہ بھی میں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے ویڈیو با ویڈیو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوجکلی کیسےolutionsا ڈاؤنس موو کر رہی ہے اور یہ بھی effort and result theory بھی اس میں explain کی ہے 2 hours کی ویڈیو ہے یہ بھی آپ watch کر سکتے ہیں اور plus یہ gold کی 5 minute chart entry point یہ جو last entry point گزر ہے وہ بھی explain کیا ہو ہے so logically VC trading method کو explain کیا ہو ہے میں نے کہ VC trading method کیا ہے اور کیسے آپ کو real trading میں یہ help کرتا ہے VC trading method سیکھنے کے لیے آپ مجھے whatsapp پر message کر سکتے ہیں details آپ کو whatsapp پر مل جائے گی اور اس ویڈیو کے last one بھی VC trading method کا تھوڑا سا overview دوں گا کہ کیسے وہ آپ کے real trading میں آپ کو help کرتا ہے اور forex کے latest updates کے لیے آپ میرا telegram channel میرا facebook group تونوں join کر سکتے ہیں link آپ کو اسی ویڈیو کی description میں مل جائیں گے میرا whatsapp number آپ کو میرے اس youtube channel پر مل جائے گا یہ میرا whatsapp number forex سے related کسی بھی چیز کی details کے لیے آپ مجھے whatsapp پر message کر سکتے ہیں تو friends ویڈیو کو start کرتے ہیں stay with me ڈیو کوڈ سیف ہوا کا time frame ہے ڈیو کوڈ کا h8 ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ نے ایٹین ہنڈر کے لیول سے ریجیکشن لی تھی اور اب مارکٹ آہستہ 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 اپنے سپورٹ لیول کے پاس پاس آگئی ہے جو کہ مارکٹ نے یہاں سے باؤنس بیک کیا تھا یہ والا لیول تھا سکسٹین نائنٹی کا لیول آرمونس سکسٹین ایٹی سکس تک آئی تھی مارکٹ ایٹی فائف تک اس کے بعد پھر باؤنس بیک کر کے تھی بیل ابھی بھی مارکٹ نے سکسٹین نائنٹی سے باؤنس بیک کیا اس کے اندر یہ ہے کہ مارکٹ کا جو بولک سینیریو ہے وہ کب سٹارٹ ہو سکتا ہے آپ نے یہ چیز اس کے اندر دیکھنی ہے کہ مارکٹ جیسی اس چینل پیٹن کو بریک اوٹ کرتی ہے مارکٹ جیسے ہی اس چینل پیٹن کو بریک اوٹ کرے گی بریک اوٹ کرنے کے بعد ٹریس کرنے کے بعد پرائز یہاں سے اپ سائٹ میں موف کر سکتی ہے ہمیں ریزیسٹنس لیول جو ملیں گے وہ یہ والے ہیں نمبر ون پہ یہ ریزیسٹنس لیول ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو کہ سیونٹین فورٹی تھری کیا آلموسٹ سیونٹین ففٹی کا لیول آپ کہہ سکتے ہیں اگر مارکٹ اس کو بریک اوٹ کرتی ہے بریک اوٹ کرنے کے بعد یہاں سے جیسے اس کو بریک اوٹ کرتی ہے بریک اوٹ کرنے کے بعد ٹریس کرے گی ٹریس کرنے کے بعد جیسے مارکٹ اپ سائٹ میں آتی ہے تو سیونٹین فورٹی تھری کے انہوں نے سیونٹین ففٹی کے پاس پاس مارکٹ آتی ہے اس کو بریک اوٹ کرتی ہے اس کے بعد پھر مارکٹ کے مزید اوپر جانے کے چانسی تھا یعنی کہ مارکٹ اپنے اس ریزیسٹنس لیول تک آ سکتی ہے جو ایٹین ہنڈرڈ کے ہے ابھی مین ہمارے پاس سیونٹین فورٹی تھری کا لیول ہے تو یہاں سے اگر مارکٹ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو مارکٹ مزید نیچے دیکھنے کو ملے گی لیکن ابھی کافی لمبا سنیری ہو جائے گا اس کا جو بھی لیٹرس اپڈیٹ ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ ٹیلی گرم چینل فیس بک گروپ دونوں میں شیئر کر دوں گا یو ایس ڈی جے پی بھائی کو دیکھ لیتے ہیں جی تو فرنڈز یو ایس ڈی جے پی بھائی کو دیکھا جائے تو فوا کا ٹائم فریم ہے اور یہاں پر جو لاسٹ ایم اس کا ریجسٹنس لیول تھا وہ یہ تھا ون تھری نائن کا اور لاسٹ ایم یہ مارکٹ نے یہاں پر آکے کریکشن کیا کریکشن کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے مارکٹ نے آل موسٹ اس کو ریٹریس کیا ہے ون تھرٹی ایٹ کے لیول سے تو یہ دیکھیں جیسے مارکٹ نے اس کو بریک اوٹ کیا تھا یہاں پر ون تھرٹی نائن کے لیول کو اس کے بعد مارکٹ نے ریٹریس بھی کیا اور پرائز یہاں سے بہت خوبصورت انداز سے اپ سائیڈ میں موف کر رہی ہے اور یہاں پر دیکھا جائے تو ایک ٹرنڈ لین بھی بنتی ہے دو قسم کی ٹرنڈ لین بنتی ہیں بسکلی ٹھیک ہے ابھی مارکٹ اوورال اپنی ٹرنڈ لین سے بھی اوپر ہے ٹھیک ہے اور اس ٹائم اپنے ریزیسٹنس لیول سے بھی اوپر ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کا ڈیپ لی کروں تو ہمارے پاس یہ والا ایک کی لیول بھی آتا ہے جو کہ 136.1 کا لیول ہے یہ والا لیول almost یہ پورا زون کیا سکتے ہیں آپ 136 کا اور 135.5 سے لے کر 136.5 تک یہ ایک پورا زون ہے well یہاں پر دیکھیں تو مارکٹ اس ٹائم اپنے یہاں پر ریزیسٹنس لیول کو کروز کر چکی ہے ڈیلی ٹائم فریم پہ آکر دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اس کا ریجیکشن لیول کون سا ہو سکتا ہے اس کو ویکلی ٹائم پہ اوپن کرنا پڑے گا یس ویکلی دیکھتے ہیں تو almost یہاں پر یہ ریجیکشن لیولز ہی ہیں یہاں پر دیکھیں تو ہمارے پاس اوورال یہ ایک زون ہے ٹھیک ہے یہ زون ہے وان فورٹی وان پوائنٹ فائف تک تو یہ ہمارے لئے ہارڈ زون ہو سکتا ہے یہاں سے مارکٹ کریکشن کرتے میں بھی اوپر جا سکتی ہے اور یہاں سے مارکٹ کو ریجیکشن بھی مل سکتی ہے کیونکہ لازٹ ٹائم یہ پوائنٹ دیکھیں تو اس پوائنٹ سے اچھی کاسی مارکٹ کو ریجیکشن ہوئی ہوئی ہے مارکٹ اگر یہاں تک چلی بھی جاتی ہے وان فورٹی ایٹ تک تو پھر اگین یہاں پر ایک اچھی ریجیکشن ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ابھی تک کے لئے اس کے اندر ایس سچ کوئی اتنا خاص ٹریڈ نہیں ہے اس کا جو بھی لیٹس نیریو ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ ٹیلیگرام چینل فیس بوک گروپ دونوں میں شیئر کر دوں گا اس میں بائنٹ سیل دونوں کی انٹریز دیکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ رجحان آپ نے بائی کا دیکھنا ہے اس میں بائنٹ سیل دونوں کی انٹریز دیکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کرنی ہے کہ وان منٹ اور فائف منٹ کے ٹائم فریم پہ آپ کو جو بھی اچھی انٹری مل رہی ہے وہ آپ کو ریب کر سکتے ہیں یورو یو ایس ڈی کو دیکھ لیتے ہیں جی تو فرینڈز یورو یو ایس ڈی کو دیکھا چاہے تو یہاں پر اس ٹیم مارکٹ اپنے اس سپورٹ لیول پر ہے جو کہ اس کا بہت ہی سٹرونگ سپورٹ لیول ہے زیرو پوائنٹ نائن نائن زیرو تھری اور یہاں پر یہ اس کا ریزسٹ کر رہا ہے آلموسٹ یہ لیول اس کا ایک ریزسٹنس لیول ہے تو یہاں سے آپ نے وچ یہ کرنا ہے کہ مارکٹ اگر اس کو ڈاؤن سائیڈ میں بریک اوٹ کرتی ہے تو پھر اس کے مارکٹ ٹریس کا کہاں سے مزید نیچے گر سکتی ہے اور ادروائز یہاں سے دوبارہ اگر ریکاور کرتی ہے تو پھر اس کے چانس دینا ہے کہ مارکٹ اپنا ریزسٹنس لیول کو بریک اوٹ کرے اور آہستہ آہستہ آپ سائیڈ میں موو کرنے کی کوشش کرے اس میں ابھی فیل حال کے لیے بہت متاتر ہے کہ ٹریڈنگ کرنی ہے ابھی کوئی کلیر کٹ زون ہمارے پاس نہیں ہے فیل حال مارکٹ کریکشن کر رہی ہے فائدہ نہیں ہے اس کے اندر آپ کوئی میجر انٹری لے چھوٹے ٹائم فریم کے لیے بائی آنڈ سیل کی انٹری آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یو ایس ڈی کینڈین ڈولر کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر مارکٹ اس ٹائم اپنے ریزسٹنس لیول پر ہے یہ اس کے ایک ریزسٹنس لیول تھا 1.3164 کا اور یہاں پر اگین مارکٹ نے اپنے ریزسٹنس لیول کو ٹچ کیا لیکن ابھی تک یہ جو ہائی پوائنٹ ہے اس شیڈو سے اوپر نہیں مارکٹ گئی ہے 1.3223 کا یہاں پر اس کو جو سپورٹ مل سکتی ہے وہ اس کو سٹپس میں سپورٹ ملے گی یہاں پر دیکھیں تو یہ اس کے سپورٹ لیول ہے جیسے مارکٹ اوپر گئی ہے ویسے سپورٹ ایڈیا اس کا نیچے بھی ہے تو یہاں سے آپ نے ووچ یہ کرنا ہے ہمارے پاس 1.3061 سے لے کر 1.3223 تک ہمارے پاس یہ ایک زون ہے اس زون کے اندر مارکٹ سب سے پہلے تو فیلال موف کرے گی اس کے اندر بھی اگین وہ ہی کیونکہ مارکٹ اپنے اس موائنٹ پر کھڑی بھی ہے جہاں پر مارکٹ اپ ڈاؤن کہیں پر بھی موف کر سکتی ہے یہاں پر ابھی کا سینیریو یہ ہے کہ اس میں بائنٹ سال دونوں کی اپرشنٹیز آپ کو مل سکتی ہیں لیکن چھوٹے ٹائم فریم پر آپ ٹریڈ کرنے سے زیادہ بیٹر ہے جیسے مارکٹ کے کلیر ڈریکشن ہوتی ہے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا اس میں بھی ایک ٹرینڈ لائن ڈرو ہو رہی ہے اور مارکٹ دیکھا جائے تو ٹرینڈ لائن سے اوپر یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ ٹرینڈ لائن ڈرو ہو رہی ہے تو ابھی مارکٹ اپنے اس ٹرینڈ لائن سے اوپر ہے بیل ان کا جو بھی لیٹر سنیریو ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ ٹیلیگرام چینل فیس بوک گروپ دونوں میں شیئر کر دوں گا گروپ صاحب جوائن کر لیں لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ویسی ٹریڈنگ میتھڈ کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ویسی ٹریڈنگ میتھڈ ہماری ریال ٹریڈنگ میں کیسے ہمیں ہیلپ کرتا ہے مارکٹ میں کتنی ایفٹ لگ رہی ہے اور پرائیس کتنا چینج ہو رہا ہے اور یہ ویلیم پر بیزڈ ہے ویلیم کی کلکلیشن کے ساتھ اوورال آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ویولی مارکٹ میں کتنی ایفٹ لگ رہی ہے کتنے سیلرز ایکٹیو ہیں کتنے بیئرز ایکٹیو ہیں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا اس کو انٹرو کرواتا چلوں یہ دو انڈیکیٹرز ہیں اس پر میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا آپ کو بس کے لئے یہ جو اوپر ویو چارٹ انڈیکس ہے یہ ہمیں ریٹن فارم میں ڈیٹا شو کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ڈیلٹا اینڈ سی 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 منز کلوز ٹو کلوز پرائیس یہ دو چیزیں ہمارے پاس شو ہو رہی ہیں یعنی کہ ایک ویو جہاں پر جسی یہ سیل کی ویو ہے سیل کی ویو کا یہ جو لاسٹ کینڈل ہے جہاں سے ویو بننا سٹارٹ ہوئی ہے اور جہاں پر ویو انڈ ہوئی ہے اس کا کینڈل کا کلوز ٹو کلوز پرائیس ہمیں شو کر رہا ہے انڈ نیچے ڈیلٹا شو کر رہا ہے یعنی کہ کتنی فورس لگیا ڈیلٹا وہ فورس ہے جو پرائیس کو ٹریول کرتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک ٹھیک ہے ڈیلٹا فورٹی ون ہے یہاں پر اینڈرے اوپر کلوز ٹو کلوز پرائیس ہے فور پوائنٹ سکس یعنی کہ فورٹی ون فورس کے ساتھ مارکٹ فور پوائنٹ سکس کلومیٹر مارکٹ نے ٹریول کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ڈیٹا یعنی کہ یہ بائیک ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ والا جو پوزیٹیو میں لکھا ہے یہ بائیکی ویف کا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ والا جو سیل کی ویف کے وہ نیچے لکھا ہے یعنی کہ ٹین فورس کے ساتھ مارکٹ ایٹین کلومیٹر مارکٹ نے ٹریول کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو اس کا نیچے والا ورزن ہے یہ گرافک ورزن ہے اس میں گرافکلی آپ کو شو کرتا ہے بائیک سیل کی ویف یعنی کہ یہ گرین کلر کی جو ویف ہے ہاف ویف یہ بائیک کی افرٹ کو شو کرتی ہے بلو کلر کی جو ویف ہے گرین کلر پرائیس چینج یعنی کہ اتنی فورس کے ساتھ مارکٹ نے اتنا موف کیا گیلو کلر سیلر کی افرٹ کو شو کرتا ہے اتنی سیلر نے افرٹ پوٹ کی اور اتنا پرائیس چینج ہو گیا اب آپ نے اس کو دیکھنا کیسے ہے جنہوں نے جو سیکھ چکے ہیں ان کے لیے بھی یہ اگین لرننگ ہے جو نیلی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک آور بیو ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ بلکل کی لیول تو کی لیول آپ اس میں بہت آسانی کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے یہاں پر دیکھیں تو مارکٹ یہاں سے نیچے آ رہی ہے سیکل کی ویو یہاں سے گری ہے ٹھیک ہے اس سیکل کی ویو کے باد ہمارے پاس باہی بنتی ہے اب ڈو میو چی asympt Pean waive اگر میں کرتا ہے جو اگرگسی باپا ہے ہیں ٹریڈ ہمارے پاس بہت زیادہ ہائیں گے میں سے یہ شروع کر رہا ہوں ٹھیک ہے اسیل کی 2002 Moore بنی cvone بننے کے بعد ہمارے پاس بنتی ہے ایک باہی بیو ویو دیکھیں تو کی لیول سا ریجکٹ بھی ٹی یعنی کہ ویو اینڈ ہو رہی ہے سیونٹین ٹونٹی ٹو کے لیول سے سیونٹین ٹونٹی ٹو کے لیول سے جب ویو اینڈ ہو رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں سیلرز نے اتنی ایفرٹ پٹ کی اور پرائیس چینج اتنا زیادہ ہو گیا اب اس کے یہ والے اس ویو کو بیک ویو کے ساتھ آپ نے کمپیر کرنا ہے سیل کی ویو کے ساتھ تو دیکھیں سیلرز کی ایفرٹ بھی زیادہ ہے اور پرائیس چینج بھی زیادہ ہے اس کے بعد بائی کی ویب بنتی ہے یہاں پر دیکھیں تو بائیرز کی ایفرٹ بائی کی ویب کو بائی کے ساتھ کمپیر کرنا ہے بائیرز کی ایفرٹ کتنی زیادہ لگی ہے اور پرائیس چینج دیکھیں نہ ہونے کے برابر ہے لاسٹ ٹیم جیتنا پرائیس چینج ہے اور ایفرٹ دیکھیں کوئی تین چار گناہ ایفرٹ زیادہ لگ چکی ہے تو یہاں پر دیکھیں تو یہ بائی کی ویب ہے اور یہ یہاں پر یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہو رہی ہے یعنی کہ 1722 کے لیول سے تو یہاں پر کلیر کٹ نظر آ رہا ہے کہ مارکٹ میں یہاں پر بائرز فورس لگا رہا ہے لیکن پرائز اوپر نہیں جا رہی ہے ٹھیک ہے گرافیکل بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بس کے لیے آپ کا ٹریڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی پوائنٹ پر سیل کا ٹریڈ ہے اور آپ کا جو سٹوپ لوس ہے وہ ہے یہاں پر یعنی کہ 1722.7 1722 پہ ٹریڈ ہے اور 29 کا سٹوپ لوس ہے ٹھیک ہے گولڈ کا یہ چارٹ ہے اور اس کے اندر دیکھیں آپ نے بیسکلی لیول ٹو لیول ٹریڈ کرنی ہے یہاں پر نیچے ہمارے پاس سپورٹ لیول ہے سکسٹین نائنٹی کا لیکن یہ سکسٹین نائنٹی کا لیول آ رہا ہے یہاں پر سیونٹین زیرو فائف پر آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹ جب یہ لیول اس طرح کرتی ہے سیونٹین ہنڈ کا 1800 سیونٹین فیفٹی کا تو وہاں پر تھوڑا سا بہنس بیک کرتی ہے تو یہاں پر اگر آپ سیونٹین زیرو فائف پہ ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کا وہ لیول بنتا ہے تو یہاں سے دیکھیں یہاں سے یہاں تک آپ کو ایک ایک ٹریڈ ملتا ہے سیل کا جیسی سیل کا ٹریڈ ملتا ہے اس کے بعد اگین یہاں پر بائے کی ویب بنتی ہے اگین بائے کی ویب دیکھیں تو یہاں پر بائیرز فورس زیادہ لگا رہے ہیں اس کی نسبت فورس کم لگی ہے لیکن پرائیس چینج بھی نہ ہونے کے برابر ہے اگین ڈیٹا شو ہو گیا ہے کہ یعنی کہ بائیرز زیادہ فورس لگا رہے ہیں پرائیس چینج کم ہے اور یہاں پر دیکھیں اگین سپورٹ اور ریزسنس کے میڈ میں بھی ایک کی لیول ہوتا ہے یہ دیکھیں مارکٹ یہاں سے ریجیکٹ ہو رہی ہے سیونٹین ٹین سے یہاں پر اگین 17 سیون پے 8 پے جہاں پر بھی آپ کو اچھا ٹریڈ ملتا ہے یہاں پر ملتا ہے وہاں پر آپ ٹریڈ کریں سیونٹین زیرو منس پہ ٹریڈ کر دیتی سیونٹین جیرو منس پہ ٹریڈا Vitra اور آپ کا سٹوپ لوس ہے 17وم ٹیل Horror ٹھیک ہے اگر Ward's سکنی کی بھیwn قPS لیکن فورس لگا رسینس پہقیں لیکن آپ اپنے زیارہ پر ہوتا فورس کو کھٹائیں اس کے بعد دیکھیں تو مارکٹ دوبارہ اپنے سپورٹ تک آئی ہے سکسٹین نائنٹی تک تو بلکل آپ کا لیول ٹو لیول ٹریڈ ہے اور اگر آپ یہ پورا اس ریزسٹنس سے لے کر یہاں تک سپورٹ تک بھی ٹریڈ کرتے ہیں تو یہ ویسی ٹریڈنگ میتھڈ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ایک کانفیڈنس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ٹریڈ لے سکتے ہیں وہ ایسے کہ جب آپ نے یہاں پر ٹریڈ کیا ہوتا سیونٹین ٹونٹی ٹو پہ اس کے بعد آکے ویو ختم ہوتی نئی ویو بھی بنتی تو اس نے بھی اگین آپ کے ساتھ یہی ڈیٹا شو کیا ہے کہ یہ دیکھیں بائیرز نہ ہونے کے برابر ہیں ٹھیک ہے اب اس کو میں اگر ریٹن فارم میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں تو میں بھی اس میں آپ کو ابھی اتنی کلیر کٹ سمجھ نہ آئے ٹھیک ہے لیکن آپ کو گرافک ورجن ہے نا جو اس کا یہ نیچے والا اس کے اندر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے کتنی ایفرٹ لگ رہی اور کتنا پرائس چینج ہو رہا ہے یہ ہے ویسی ٹریڈنگ میتھرڈ ابھی تو یہ دو ٹولز ہیں ابھی اس پہ کینڈل بائی کینڈل ڈیٹا بھی ملتا ہے یہ ویولی آپ کو پتا چاہتا ہے کہ ویولی مارکٹ کی کیا مومت ہے تو ویسی ٹریڈنگ میتھرڈ ڈسکاؤنٹ پہ چال رہا ہے ابھی اس کو سیکھنے کے لیے آپ مجھے ویٹس اپ پر میسیج کرسکتے ہیں ڈیٹیلز آپ کو ویٹس اپ پر مل جائے گی اور یہ تمام اس کے اندر لیڈنگ ٹولز ہیں اور یہ جو میتھڈ ہے لیڈنگ ٹولز پر مجتمیل ہے انشاءاللہ مستفید ہوں گے آپ اور یہ لاشٹ اٹائمپ سمجھ کے اگر آپ پولئے ٹریڈنگ کر رہے ہیں آپ کا پروفیٹ نہیں ہو رہا اکاؤنٹ ایڈ دین لوز میں رہتا ہے تو لاشٹ اٹائمپ سمجھ کے ویٹس اٹریڈنگ میتھڈ کو سیکھیں انشاءاللہ لائف ٹائم انٹی پینلری آپ ٹریڈ کریں گے جب آپ کو ریال ٹائم ڈیٹا ملے گا تو آپ کیسے لیڈر ٹریڈر بن سکتے ہیں آپ پھر ویڈر ٹریڈر ہی بنیں گے اور نائنٹی فائی پرسنٹ جو لیڈر ٹریڈر ہے اس کیٹاگری سے نکل کے آپ فائی پرسنٹ ویڈرز میں شامل ہو جائیں گے تو یہ تھا اس کا اوورویو کوئی کوسٹن ہو مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ادر وائز مجھے واتس اپ پر میسج کر سکتے ہیں ٹیلز آپ کو واتس اپ پر مل جائے گی تو فرینڈز میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں تب تک کے لیے ٹیک کیا